سید عبدالقادر جیرانی محبوب سبحانی سبقید الرحمت اللہ علیہ ان کی والدہ پیسر سال کی عمر ہے حضرت سید صاحب یتیم ہو گئے بچے ہیں امنا مزدوری کرتی ہے سوت کاتی ہے مزدوری پہ کسی کا سوت کاتا ہوا گٹڑی میں باندھ کر تھوڑی سی عمر ہے سید عبدالقادر جیرانی رحمت اللہ علیہ کی سر پہ رکھ دیا کہ پھلاں کے گھر جاؤ اور یہ سوت دے آؤ اور مزدوری کی پیسے لے کر آؤ تو چھوٹا بچہ ہے لہا انہیں کہا امنا مجھے جو سمجھا رہی ہو کہ پیسے گرہ میں باندھنا تم سے کچھ ہی چھیل نہ لے کہ ہی گر نہ جائیں کوئی سفر دور کا تو نہیں ہے آپ جا کر لے آؤ تو فرمارے لگی بیٹا تیرے میرے نبی نے عورت ذات کو نکلنے سے منع فرمایا ہے پردے کی وجہ سے میں ہی نہیں جا سکتی تو ہی جا کے لے آؤ ماں اتنے شریعت کی پابند تھی بیٹا اللہ والا کیوں نہ ہو سلام علیکم دوستو آزر وہاں کے سامنے اقار یعنی ملتانی صاحب کا انتہائی خوبصورت بیان لے کر یہ بیان انتہائی سبقاموز اور خوبصورت واقعات پر مبنی ہے تو آئیے چلتے ہیں بیان کی تیرے جسی نے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ تاک پتن شریف مجر کا مزار ہے ان کی والگا کے سامنے تاریف کی کہ بڑا اچھا نیک آدمی ہے نیک لڑکا ہے اممہ سن کے کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے وہ بھی نیک ہے کسی نے میرے سے بھی پوچھا میں نے ڈائی برس دودھ پلایا کھیر پلایا اپنے بچے کو اپنے بال کو ایک دوار میں بغیر حضود کھیر نہیں پلایا ہمیشہ غزو کر کر کے پہیدل غزو پڑھ پڑھ کے میں دودھ پلایا کر دی تو جب ماں ایسی ہو گھرانہ ایسا ہو تو اولاد انہیں ایک اللہ پاک ایسے لگے آج ہماری روزی بگڑ گئی آج ہماری نیتیں بگڑ گئی آج ہمارا ماحول بگڑ گیا آج ہمارا معاشرہ برطاد ہو گیا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مرہ ایمان نہیں مرہ کلمہ نہیں مرہ استغفار نہیں موتاری قرآن نہیں دروں شریف میں استغفار نہیں کچھ بھی نہیں وہ فرمایا وَعِلُ اللِّكُلِّهُمَزَتِ الْمَزَتِنِ اللَّذِي جَمَع مَالَمْ وَادَدَا حلاق ہے حلاقت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لئے جو جمع کرتے ہیں مال کو گل گل کر آج اتنے ہو گئے آج اتنے ہو گئے اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں بس ہر وقت سوچنا جمع کرنا یہ علامات قارون میں سے ہے دیدی بچوں کو نہ ستاؤ ان پہ خرج کرو اپنی ذات پہ بھی خرج کرو اللہ کے نام پہ بھی خرج کرو مگر یہ خرج کرنے کا طریقہ غلط ہے کہ اگر بدماشی پہ خرج کرنا ہوا تو گنتا نہیں اللہ کے نام پہ خرج ہوا تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کنجریوں پہ خرج کر کے لوگ خوش ہیں بدماشی پہ خرج کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں اب سوچ کبھی نہیں لگتا آخری بات سنو میری کتنا بدنصیب ہے وہ آدمی جس کا پیسہ کھا کر کنجری کنجر پڑا کرے اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا پیسہ کھا کر کوئی قرآن پڑے کوئی سجدہ کرے کوئی استغبار کرے حق سبحانہ وتعالی وتقدس کیونکہ مالک کائنات ہے خالق کائنات ہے سارے جہان کا پالنہار ہے پروردگار ہے معبود برحق ہے سب کی بگڑی بنانے والا ہے اجڑوں کو بسانے والا ہے بچھڑوں کو ملا دینے والا ہے بادشاہوں سے ٹھیک کے ٹکڑے مگوا دینے والا ہے فقیروں کو تخت شائن پہ بٹھا دینے والا ہے بری بینیاں ذات ہے اس کی اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے انسان کو عقل بخشی اسی نے آدمی کو دل و دماغ دیا اسی نے آدمی کو صورت بخشی پیاری پیاری آلہ درجے کی آنکھیں دی زبان دی ناک دیا کان دیے ہاتھ پاؤں دیے پھر بیوی دی بچے دیے مال دیا اولاد دی سب کچھ دینے کے بعد فرمایا اب میں تجھے دیکھتا ہوں تیرا سب کچھ بنانے والا میں پیدا کرنے والا میں تجھے دینے والا میں تجھ سے تھوڑا سا اپنے نام پہ مانگ کے دیکھتا ہوں تو دیتا ہے یا کرتا ہے کسی کو کوئی آدمی سو روپیہ دے کر اور یہ کہہ دے کہ یہ سو روپیہ تیرا ہے لیا آگا مجھے ایک سوڑے کی بوٹل پھلا دے ڈھائی روپیہ کی اگر تم یوں کہو کہ بڑا لالچی ہے وہ سو روپیہ دے کر ایک بوٹل سوڑے کی اگر مانگ لے تو وہ تو لالچی اور تو سو روپیہ لے کر کی ناشکرہ نہیں تجھے ڈھائی خرج کرتے ہوئے فانسی لگ رہی ہے اس نے جو تجھے سو کا سو دیا ہے بس پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کا یقین یہاں جمع کہ یہ مال میرا نہیں اللہ کا ہے یہ جان میری نہیں اللہ کی ہے یہ اولاد میری نہیں اللہ کی ہے یہ مکان میرے نہیں اللہ کے ہیں یہ دکان میری نہیں یہ اللہ کی ہے جب تک میرا رزق اس میں لکھا ہے میں ہوں اور جب موت آ جائے گی تو نہ جانے کون کمائے گا کون کھائے گا اس یقین کی کمی ہے بس ہم جان کو اپنے سمجھتے ہیں اولاد کو اپنے سمجھتے ہیں جب ہی تو قرآن نہیں پڑھاتے ہیں اور اگر کوئی پڑھاتا بھی ہے تو بدعمل اولاد یہاں تک بگل گئی کہ قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں حدیث پرات میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج والی رات میں میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے دوسرا آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے اتنا زور سے سر میں پتھر مارتا ہے سر کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے قیمہ بن جاتا ہے پھر وہ مارنے والا اس لڑکے ہوئے پتھر کو اٹھانے جاتا ہے اتنے دیر میں پتھر پھر صحیح ہو جاتا ہے سر پھر صحیح ہو جاتا ہے اور وہ پھر پتھر مارتا ہے اسی طرح بار بار مارتا ہے حضور فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا قرآن کریم پڑھ کر بھلا دینے والا ہے ارشاد فرمایہ محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے میراج والی رات میں دیکھا ایک آدمی لہو کی خون کی ندی میں نہر میں کھڑا ہے دوسرا آدمی پتھر لیے ہوئے کنارے پہ کھڑا ہے وہ لہو کی نہر سے نکلنا چاہتا ہے کنارے کے قریب آتا ہے وہ کنارے پہ کھڑا ہونے والا اس زور سے پتھر مارتا ہے وہ پہلی جگہ واپس لوٹ جاتا ہے پھر یوں ہی ہو رہا پھر یوں ہی ہو رہا ہے پوچھا یہ کون ہے جواب ملا یہ میری امت کا سود کھانے والا ہے تو عرضی کر رہا تھا کہ اصل میں تمام چیزوں کو ہم مالک کائنات کی تصور نہیں کرتے اگر یہ خیال ہو کہ یہ دل میرا نہیں تو اس دل میں اللہ کو بسایا جائے سبحان اللہ حدیث خلصی ہے اشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میرے بندے میں تختوں پہ نہیں سما سکتا میں کرسیوں پہ نہیں سما سکتا میں چاند اور سورج اور ستاروں میں نہیں سما سکتا میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا میں صدرت و منتعا میں نہیں سما سکتا میں مومن کے دل میں سما سکتا فرمایا مومن کا دل میرا عرش ہے قلوب المومنین عرشن اوکمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا دل میری قیامگاہ ہے مومن کا دل میرے ٹھیرنے کی جگہ ہے مومن کا دل میرا آرام کرنے کی جگہ ہے اور حدیث میں ساتھ ساتھیوں آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کے دل کے قریب ہوتا ہوں اس دل کو خالی نہیں پاتا اس دل میں بیوی کی محبت بھری ہوئی ہے اس دل میں مال کی محبت بھری ہوئی ہے ہرس بھری ہوئی ہے کسی اور معسوق کی محبت سے دل لپریس ہے فرمایا میں خدا نہ امید ہو کر میرے بندے تیرے دل سے لوٹ آتا ہوں میں واپس آ جاتا ہوں تیرے دل سے کہ آئے میرے بندے نے اپنے دل میں میری جگہ بھی نہ رکھی خدا مند عالم نے اسی طرح سے یہ مال دولت بنایا اور فرمایا حق سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ میرے بندے یہ سب کچھ میرا ہے نہ لینے پہ آؤں تو قرونوں کا صفایہ ایک منت میں کر دوں لینے پہ آؤں تو فقیروں کا ہاتھ پکڑ کے تختے سے انشائی عطا کر دوں مالک بن دینار سب کے جو رحمت اللہ علیہ مشہور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں یقین کی بات ہے ساری بہت مشہور اللہ والے تھے لوگ ساسا چلا کرتے تھے پیر تھے بے شمار مریدوں کے تو ایک جگہ سے جب گزرنے لگے تو بہت بڑا مجمع دیکھا تو آپ نے کسی مرید سے فرمایا کہ دیکھ کے آؤ یہ حلقہ کیسا ہے یہ مجمع کیسا لگا ہوا ہے تو اس مرید نے معلومات کر کے آ کے بتلایا کہ جس شہزادہ جو ہے نا بادشاہ کا بیٹا وہ اپنے لئے کوئی آلہ درجے کا محل بنانا چاہتا ہے اس کے لئے کوئی لقشہ بقشہ بن رہا ہے اس لئے لوگ ہکٹے ہیں اس لئے لوگ جمع ہیں کہ شاہی محل بن رہا ہے بنانے کا پروگرام ہے تجویز ہو رہی ہے مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ مریدین کے ساتھ ساتھ اس مجمع میں چلے گئے اور جا کر کے اس شہزادے کو بلایا اور فرمایا بھائی کیا ارادہ ہے کہ دی اتنا بڑا محل بنانا ہے ایسا بنانا ہے دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو یوں بنانا یوں انتدام کرنا یہ کرنا اور وہ کرنا تو مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تیرے محل پہ جس کی تجویز ہے جس کا پروگرام ہے جس کا منصوبہ ہے کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے تو اس نے اس زمانے کی مطابق بتایا دو لاکھ ایک لاکھ چار لاکھ کتنا کہ جت اندازہ ہے کتنا خرچ ہو جائے گا مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے بتا کتنے دنوں میں اس کے پورے ہو جانے کی امید ہے بیار ہو جانے کی امید ہے کمپلیٹ ہو جانے کی کتنے دنوں میں توقع ہے شہزادے نے سال دو سال کی مدت بتائی چار سال کی مدت بتائی مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہو شہزادے بہت ممکن ہے یہ بنتے بنتے ایا بننے کے بعد تجھے ایک رات کی رہائش بھی اس میں نصیب نہ ہو تجھے کیا معلوم ہے ایک رات بھی بصیرہ نہ ملے ایک رات کی رہائش نہ ملے ایک رات تجھے اس میں رہنا نصیب نہ اور کچھ بتا نہیں شہزادہ کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے کوئی پتہ نہیں ابھی سانس آتا ہے ابھی نہ آئے کسی کو کیا پتہ تو مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو تیرہ دو چار لاکھ روپیہ جو تو نے محل اور مکان اور بنگلے پہ بنانے کا پرگرام بنا رکھا ہے منصوبہ بنا رکھا ہے تجویز کر رکھی ہے اللہ نام پہ مجھے دے دے میں اس سے آلہ درجے کا جنت میں محل کا ویدہ کرتا ہوں میں اس سے کہیں آلہ درجے کے جنت میں محل کا ویدہ کرتا ہوں اور تو بھی عارضی یہ محل بھی عارضی یہ مکان بھی عارضی یہ بنگلہ بھی عارضی میں جہاں ویدہ کر رہا ہوں جنت بھی عبدی محلات بھی عبدی تو بھی ہمیشہ رہے مکام بھی ہمیشہ رہے کتنا تیرا پورا پورا خرج کرنے کا پروگرام ہے وہ سارا روپیہ مجھے دے دیں اس زمانے کا اگر کنشہ زیادہ ہوتا امیر کبیر ہوتا اللہ کا میاں جاؤ اپنے رستہ پکڑو پیسے چھیننے کے بھانے بناتے پھرتے ہو جاؤ جنگت تم ہی لے لینا ہمیں کو جہانم اچھی دیکھ ہی نہیں نا اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں جہانم دیکھ ہے فرمائے قیل ادخلو ابواب جہنم قیل ادخلو ابواب جہنم خالدین فیہا فبعصم اتول متکبرین تمہیں کامالوم ہے جہانم کتنا برا ٹھکانہ ہے شہزادے کی سمجھ میں بات آگئی اور بات کو پختہ کرنے کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شہزادہ کہ حضرت ہمارے یہاں جب کوئی ادھار لین دین ہوتا ہے تو لکھتے ہیں آپ مجھے لکھ کر دیں دسخط کر کے دیں کہ جنت میں آلہ درجے کے محل کا وعدہ ہو چکا ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں کاغذ کلم لے آؤ میں اللہ کے طرح سے لکھ دیتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرح سے چنانچہ چاند بین سے تحریر تیار ہوئی دونوں پر ایکوں کے طرح سے لکھ مہدہ نامہ اہد نامہ لکھا گیا اور مالک بن دینار نے تسخط کر دیے اور وہ دو چار دس لاکھ جتنا روپیہ اس نے خرج کرنا تھا وہ سارے کا سارا مالک بن دینار کے حوالے کر دیا اللہ والوں کبھی شہداد بزرگوں کی زبان پر یقین کیا کرتے تھے آج میرا تیرا خدا کے قرآن پر یقین نہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں زلزلے جھٹکے دیکھ کر یقین نہیں برا طرح کیا داب آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی یقین نہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے تسخط کر دیے میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں مالک کائنات کی طرف سے جنت میں عالی درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں شہدادے نے رقم میرے حوالے کر دی اور اب یہ بات بھی نہیں کہ مالک بن دینار نے نوٹ اور روپیہ اکٹھا کر کے جا کے کارخانہ خرید لیا ہو یا جداد بنا لی ہو یا خود انہوں نے بحلات کھڑے کیے ہو اس وقت عواج لگائے ملکوں کو جاؤ سارے ملک میں اعلان کر دو بیوائے آ جائے یتیم آ جاؤ محتاج جو آ جاؤ غریبو آ جاؤ مالک بن دینار کے یہاں صحاوات ہو رہی ہے یوں لکھا علماء اکرام نے کہ ایک تیڑی شام تک مالک بن دینار کے پاس باقی نہ تھا تمام کا تمام اللہ کے نام پر خیرات کر دیا اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا حرص نہ تھی تمہ نہ تھا لالت نہ تھا جس نے آج ہمارا بیڑا ذرک کر رہتا ہے اخلاص نیت تھا اللہ کی رضا مطلوب تھی اللہ کی خوشنوٹی مطلوب تھی ہر حال میں چنانچ موت تو برحق ہے بھائی سب کی آتی ہے اور آئے گی ہم سب کی آئے گی اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر برمائے چند دن گزرے شہدادہ یدگم بیمار ہوا اور آخری وقت میں شہدادہ نے یہ وسیعت کر دی کہ یہ جو رکعہ ہے یہ جو اہد نامہ لکھا ہوا ہے مالک بن دینار کا یہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اپنے اللہ کو دکھاؤں مالک بن دینار رحمت اللہ لے تعجد کے لیے اٹھے وضو کی مسلح پہ کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں کاغذ لگا وَالَّذِينَ يَبِكُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا اور مایا نے ایک لاب پچھلی راتیں جب میتھی میتھی نیند کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھ کر مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں مونہ جات کرتے ہیں رویا کرتے ہیں اس لیے کہتا ایک تڑب سی دل میں اومنگتی ہے ایک تڑب سی دل میں اومنگتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے جب سارا جہان سوتا ہے ہم پرور دیوار سے منا جات کرتے ہیں اللہ سے مانتے ہیں تو مالک بن دینار فرماتے ہیں میرے پیروں میں کاغذ لگا روشنی کی گئی دیکھیں کیا کاغذ ہے جب روشنی کر کے دیکھا تو وہی کاغذ تھا جو مالک بن دینار نے دسخط کر کے شہدادی کو دیا تھا وہی کاغذ اور توجہ کرنا پھوشت پہ لکھا تھا بیٹ میں لکھا ہوا تھا مالک بن دینار مبارک تھو تو سچا تیرا خدا سچا تیرا قرآن سچا تیرا نبی سچا تیرا وعدہ سچا مبارک تھو میں نے اپنا محل پا لیا ہے مجھے میرا محل مل گیا ہے خضر کی نماز پڑی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو اس کو دے دیا تھا یہ کاغذ آیا کہاں سے مری دین کی جماعت کو ساتھ لے کر شہدادی کے طرف چلے کہیں دور تھا وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پرسوں شہدادی کا انتقال ہو گیا ہے اس دنیا سے چل بس آئے تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان کے قریبی رشتہ داروں کو کاغذ دکھایا کہ یہ کاغذ اس کے پاس تھا میرے پاس کیسے پہنچا تو ان رشتہ داروں نے تصدیق کی کہ وسیعت کے مطابق ہم نے تو یہ کاغذ کفوں میں رکھ دیا تھا ہم نے تو یہ کاغذ کفوں میں رکھ دیا تھا تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے سجدے میں سر رکھ دیا الہی تیری الہیت کا شکر ہے تیری قدرت کاملہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک تُو نے وعدے کو سچا کر دکھایا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا تُو نے اسے سچا کر دیا عرض یہ کرنا تھا اصل بات یقین کی ہے اور اصل میں تو اللہ پاک ہمیں ہر چیز دے کر آزمان پہنے فرمایا تبارک الَّذی بِيَدِهِ الْمُلْكِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ مُلْك میں راج اسی ذات کا ہے جس کے ہاتھ میں ہے ساری برکت ہے اللہ بِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَلُ عَمَلًا ہم تمہیں اس لیے زندگی دیتے ہیں دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں تاکہ ہم فرقیں کدھر لگاتے ہو قرآن پہ خرج کرتے ہو یا رنڈی بازی پہ قرآن اور ایمان پہ خرج کرتے ہو یا شراب نوشی پہ بدماشی پہ خرج کرو گے یا میرے دین پہ خرج کرو گے یہ امتحان ہے اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث بات میں بھی آتا ہے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا ایک کوڑی تھا ایک سر سے گنجا تھا ایک آنکھوں سے نابینہ اور اندھا تھا اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ دیکھو ہی نہیں اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے اس نے کہا برا ہاتھ سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں کھن کرتے ہیں میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا میرے نسلی کوئی نہیں آتا بڑا تنگ ہوں بڑا پریشان ہوں بہت زندگی طلق ہے کہ اگر اللہ تجھے اچھا کر دے کہ اللہ اللہ جی و سبحان اللہ اتنا شکر آدھا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیل دیا وہ بالکل تندرست ہو گیا خیر آگئی پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا تجھے مال کونسا پیارہ ہے کہنے لگے دگائے اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارہ ہے تو ایک دا گھنڈ ڈاچی اس کو دے دی اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال تیرا تیرے لگا بہت برا ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا لوگ بھی گھن کرتے ہیں کراہت کرتے ہیں نام بھی میرا چھپ گیا گنجا گنجا کر کے سن گلاتے ہیں نگ اچھا گر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے کر لگا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے میں اس کا بڑا شکرگزار بندہ بنوں گا فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا وہ خیران دی تندرست ہو گیا اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارہ ہے کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارہ ہے ایک گاگ بن گیا گائے اس کو اللہ کیا حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت نہ لے پھر اس نیسرے نابینا اندھے کے پاس گیا فرشتہ تو جا کے جانے لگا کیا حالہ تیرا انہیں کا بڑا خراب ہے ٹھوکرے کھاتا ہوں ٹکرے لگتی ہیں گکے کھا رہا ہوں بڑی طلق زندگی ہے بڑا پریشان ہوں کہ اگر اللہ پاک تجھے نگاہ دے دے ہنت اللہ کا بڑا اللہ کا شکر ادا کروں گا فرشتہ نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا وہ ٹھیک ہو گیا اب اس نے پوچھا کہ تجھے کیا مال پیارہ ہے کہنے لگا جاں پر اسے اپنے کو تو بکری بڑی پیاری لگتی ہے ایک گابن بکری اس کی حوالے کر دی اور فرشتہ نے دعا مانگی یا اللہ اس میں برکت نہ لگا اب تینوں کے تینوں تندرست بھی ہو گئے اور مال تینوں کا اتنا بڑھ گیا کہ اس کے تو ہنتوں سے جنگل بھر گئے اور اس گنجے کی گائے سے جنگل بھر گئے اور اس اندھے کی بکریوں سے جنگل بھر گئے آہ مالا مال ہو گئے یہ ساں جی ملتانی زبانی چاہ دے نا ہر پاس ہوتے دکار مارن پہ گئے بڑا مال بڑے دولت پیرے پاس ہو لنگر خان صاحب خان صاحب خان صاحب آگے کچھ نہ کوئی نہ اللہ تمہارک و تعالیٰ فرماتے لا ان شکر تم لا عزیدن مکن اگر تم میرا شکر عدا کرو میں اور زیادتی کرتا ہوں ملائن کفر تم ان عدابی لشدید میرا عداب بڑا سخت ہے پھر وہ میں نعمت چھین لیا کرتا ہوں سلب کر لیتا ہوں کچھ سال دو سال کے بعد اللہ پاکنی فرشتے کو حکم دیا کہ جا گئی انہیں آزما کے آگ دیکھ کے تو ہاں تو کیسے میرا شکر عدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے فرشتہ کوری کے پاس گیا جو پہلے کوری تھا فقیر بن کے اور جا کے کہنے لگا اس پروردگار کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں بڑا غریب ہوں بڑا نادار ہوں بڑا ہی مخلص ہوں اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے کوری سے تندرسلی عطا کی لوگ تجھے گھن کیا کرتے تھے کراہت کیا کرتے تھے نفرت کیا کرتے تھے جس رب نے تجھے آلہ درجے کی کھال دی شورت بخشی یہ مال دیا میں غریب ہوں مسافر ہوں گھر میرا دور ہے مجھے کی میری کچھ انداد کرو ایک آدھا جانور دے گا بیچ کر میں گزارہ کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں کوری آیا لکھچی لے کر اور کہنے لگا پھر کہی ہو وہی لفظ اس نے کہا کیوں انہوں نے کہا دیکھ کوری ہوگا تو کوری ہوگا تیرا باپ مجھے کوری در چھے کھلائی ہو جائے گی یہ ہم مانوں گا یہ چھروں گا میں کوری کیوں ہوتا اور تو کہتا یہ مال خدا نے دیا یہ تو باپ وزاتے سے مال چلا رہا ہے پسٹو پسٹو چلا رہا یہ تو یہ آج کھل لکھیں لوگ آخ لے نین سے اللہ پاک ہے تھوڑا جا سودہ ہوں گا سودہ ہو گئے آگا لے گا بھانیوں نے بڑا کم کر آج آپ بڑا مڑا خیرات مانگن آلا تیرے دیوان گیندے بھی کوئی کنجاز کریں آج ہم محنت کریں گے پورا کریں گے آج آپ مانگن واسطے مو بڑا دے اللہ کا پریشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا مار چھین لے تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا اب میں نے پہلے بتایا نا تیر کیا لگتی ہے بس شکینت نہیں لگا وہ ہی کوری کا کوری سارے ہوت مر گئے ایک لمحہ میں جنگل بڑھ گیا مروں تمام چیزیں برباد ہو گئے یہی تو اولا ان قبر تم ان عذابی لشدید فرمایا جو میئی نعمت کی ناشکری کرے کفرانے نعمت کرے فعدا کہا اللہ لباس الجوئی والخوفی بما کانون لکنون اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھی دیتا ہوں لباس کا عذاب دے دیتا ہوں ننگا کر دیتا ہوں ننگا چنانچہ کوری صاحب جو تھے دیر نہ لگی آن کی آن میں پھر ویسے کے ویسے ہی ہو بیٹھے علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرا کرتے ہوئے پھر تو وہ تیری آواز دی ارے وہ سقیر کو جھول کے لاؤ جاں رہا ہے اس سقیر کو تلاش کرو کہا ہے مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا اس لئے میں کہا کرتا ہوں خیرات دو یا نہ دو کسی کا مو نہ چڑھاؤ کسی کو ضدکہ نہ دو اور تیرے پاس ہے تو دے دے ورنہ کامیہ ماندر بس اور کیا ہے کئی لوگ ہمارے کبھی ساری عمر میں ایک آنہ نہیں دیا ہوگا اور جاں کوئی عورت مانتی دیکھیں گا مرد بھائی پکڑنا ارے بھائی تلاش کرنا وگر وہ فقیر کل بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے وہ تو اللہ کی یہاں سے آیا تھا فریصہ تھا گیا اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات ہے اس لئے بتائی ہے پہلے لوگوں کی کہا کہ یہ امت ہشیار نہیں ہے وہ ایسی کلتی رکھ کر بیٹھیں پھر وہی فریصہ گنجے کے پاس گیا ہجے پرانے کپڑے گا کے کہنے لگا فقیروں ناداروں مفلسوں قریبوں میں نے دیکھو کمال یاد بھی تو گلا رہا ہے وہ پھر بھی نہیں آدمی مانتا فریصہ کہتا ہے میں قریبوں فقیروں میں نے سنا ہے تو گنجا تھا لوگ تو سے بڑی کراہتیاں کرتے تھے بڑی کھلکیاں کرتے تھے جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا تو غریب تھا تجھے مالدار بنایا اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں دیکھو یاد بھی تو گلا رہا ہے کہ یوں یوں تھی بہت پھر بھی کھوپری میں نہیں آتی یہ جو کھوپری ہے نا کھوپری جب یہ بگڑتی ہے نا ککی ہوئی ہنڈیاں کبھی نہیں سودھری بگڑی ہوئی کھوپری کبھی نہ مانی بگڑی ہوئی کھوپری قرآن میں ماننا کرتی نبی کا فرمان میں ماننا کرتی خدا کے قہر سے اور اُلٹے چلا کرتے پھر اس نے کہا نا تُو گنجا تھا وہ کہا نا موسمال کے گل کر دستان دیں گو گنجا کیسے نا آگے جو ہنڈے آگے گل اچھا جا گنجا گنجا جوڑا گنجا تیرا بیو گنجا ہو لی میں کہا نا کیوں کہ میں نے سنا ہے تو بالکل قریب سالہ نے تجھے مال دیا لگا جا جا باپ داگے سے مال چلا رہا اللہ نے مال دیا اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے بس پریشتہ واپس ہوا اور مرتا ہوا کہنے لگا اگر تُو اپنی بات میں دھوٹا ہوں خدا تُجھے ذاتھائی کر گئے جیسے تُو پہلے تھا بس اتنا کہنے کی دیل تھی پھر وہاں بھی وہی ہوا پہلے والا کونی والا حش ساری گاہ مر گئی اور وہ اکسی خال جو تھی وہ چلے گئی وہ گنج پھر تشریف لے آیا حضرت پھر گنجے کے گنجے سر میں خانج اٹھین آر یوں پھو جایا وہ کہا لگا ہے پکڑیو پکڑیو فقیر کدھ رہ گیا دھرا اس کو یا رہو فقیر کا ہاتھ آوے تھا بھر جلا گیا یہ کہانی نہیں ہے حدیث پاکہ ماں کے آئی ہے سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے پھر وہی فرستان آندھے کے پاس گیا نابی نے گئی اور جا کی کہنے لگا اللہ والے میں نے سنا ہے تو بڑی ٹھوکرے کھایا کرتا تھا بڑی ٹکرے لگتی تھی بڑے ٹھکیایا کرتے تھے اللہ نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی تو نے دنیا دیکھی ٹھوکروں سے بچا ٹکروں سے بچا ٹکروں سے بچا اور میں نے سنا تو بڑا غریب تھا اللہ نے تجھے ماندار کر دیا میں غریب ہوں میں نادار ہوں میں مخلص ہوں وطن سے دور ہوں میں ایک بقیر ہوں مجھے بقری دے اللہ نام پہ میں اسے بیچ بات کر اپنے گھر تک پہنچوں تیرے لئے دعا کروں گا حدیث میں ہے کہ وہ اللہ والا آگے بڑھا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا سچ کہا بڑی ٹھوکریں کھائی بڑی ٹھکریں کھائی لوگوں کے پیڑوں میں رولا لوگوں کے ٹھوکروں میں رولا اس مالک کا احسان ہوا اللہ نے دوبارہ نگاہ دی یہ دنیا میں نے پھر دیکھی اور مالک کائنات کی قسم ہے میں کئی کئی دن کے فاقت آتا کرتا تھا اللہ نے یہ مال دیا ہے میری طرف سے اجازت ہے سارا ہی لے جا سارا ہی لے جا جو ذات پہلے تے سکتی تھی وہ اور دے دے گا تو اپنا کام کر دس بکری لے جا سو بکری لے جا پچاس بکری لے جا جتنا تیرا دل چاہے اتنی لے جا تیرا دل کرے ساری لے جا اور تو اس کے نام پہ مانگے جس نے یہ سب کچھ دیا میں انکار کروں میں ڈوب کے نہ بھر جاؤ کوئی میرے انکار کی گنجائج نہیں اس مالک کا مالک وہی ہے جس کے نام پہ تو نے مانگا ہے میں مالک ہوئی نہیں یہ میرا ہے ہی نہیں اسی کی آتا ہے اسی کی نیامت ہے اسی کی بندہ نوازی مہربانی بس پرشتے وہی کھڑے ہو کر اعلان کر دیا یہ اللہ کو وقت تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی نہ اللہ بھوکا نہ میں ننگا نہ میں مساظر نہ میں غریب اللہ کو آزمائش تھی تمہاری وہ دونوں فیل ہو کر مارے گئے تو اللہ کے امچان میں پاس ہو گیا بکریان تجھے مبارک ہو نگاہ تجھے مبارک ہو دولت تجھے مبارک ہو مجھے کچھ نہیں چاہیے تو بات ہے ساری یقین امید کرتے ہیں آپ نے قائلہ ملتانی صاحب کا بیان سن لیا ہوگا یہ چند واقعات پر مجتمل تھا جس میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اور شہزادے کا واقعہ اور تین لوگوں کا واقعہ جنہیں اللہ رب العالمین نے انہیں مال کے ذریعے عزبایا تو مال و دولت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے عزباتے ہیں یہ بیان اسی بار میں تا امید کرتے ہیں آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا جو لوگ ہمارے چینل اعلان حقیٹم پر نئے ہیں اور قاری ملتانی صاحب کے بیانات سننا چاہتے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور قاری صاحب کے معافرت اور بلند درجات کے لئے لازمی دعا کریں شکریہ